سی ایس ایس کے امتحانی پرچہ سکینڈل میں ایف آئی اے کی تحقیقات کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے ایف آئی اے نے انوکھی منطق اپنائی ہے کہتے ہیں امتحانی پرچہ آؤٹ ہونے کا جرم تو سرزد ہوا لیکن تحقیقات اصل ملزم سامنے آنے پر ہی ہوں گی آپ کو بتائیں کہ سی ایس ایس کے امتحانی پرچہ سکینڈل میں ایف آئی اے کی تحقیقات کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے ایف آئے نے انوکھی منطق اپنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ امتحانی پرچے آؤٹ ہونے کا ظلم تو سرزد ہو گیا لیکن تحقیقات اصل ملزم سامنے آنے پر ہی ہوں گی مزید جانتے ہیں اپنے نمائنجے سغیر چودری سے سغیر چودری بتائیے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جی سی ایس ایس کے امتحانی پرچے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایف آئی کو تحقیقات چھوٹی گئے تھیں اور ایف ٹی ایسی کے چیرمنز کی جانب سے یہ خاصی طور پر جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی کو کہا گیا تھا لیکن تفتیش کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا اور ایف آئی کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جرم ضرور سرزد ہوا ہے لیکن اصل ملزم آنے تاکہ جو ہے وہ اس کیسے مزید آگے تفتیش جو ہے وہ بڑھ سکے گی اصل ملزم کب وہ سامنے آئے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے اس سے پہلے دوزار چودہ میں بھی اسی قسم کا ایک سکینڈل ملزیرام پر آیا تھا شکریہ سکیر چودری آپ نے اپ ڈیٹ کیا